بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے ہمیں بہت خوشی ہے آپ ہمارا چینل دیکھتے ہیں اسلامی خبہ فیشل اور آپ سے یہی ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس کی بیسک صرف ہمارا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کا اللہ رب العزت سے تعلق جھڑ جائے اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے کیونکہ ہمارے چینل میں جو چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں آپ کو یہ اور کہیں نہیں ملیں گی اس لئے سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کیجئے آپ کو بہت فائدہ ہوگا موزے سامین اگر ہم اللہ رب العزت کی عظمت پر ذرا غور کریں اللہ رب العزت کی قدرت پر ہم غور کریں ہم اللہ کو پہچان جائیں اللہ رب العزت کا گلہ فرما رہے ہیں میرے بندوں جس طرح مجھ سے محبت کا حق تھا جس طرح مجھے چاہنے کا حق تھا میرے بندوں نے مجھ سے محبت نہیں کی وہ میری قدر نہیں کی اللہ ہم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور نیکوکاروں سے نہیں گناہگاروں سے بھی بے پناہ محبت کرتے ہیں اللہ دعوت علیہ السلام سے فرما رہے ہیں دعوت میرے ان گناہگار بندوں کو پتا چل جائے نیکوکار نہیں گناہگار بندوں کو پتا چل جائے میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں ان کے دل محبت کی شدت سے پھٹ جائیں اللہ ہم سے اتنی محبت کرتے وہ فرمایا کہ ایک ماں اپنے گھر سے باغے ہوئے بچے کا اتنا انتظار نہیں کرتی جتنا رب تعالیٰ اپنے گناہگار بندے کی توبہ کا انتظار کرتے ہیں اور آج ہم اللہ رب العزت سے غافل ہیں اس کی وجہ بیسیک وجہ یہ ہے کہ ہماری زبانوں سے اللہ رب العزت کی محبت کے تذکریں نکل گئے اللہ رب العزت کی عزمت کے تذکریں نکل گئے آج ہم اسلامی ویڈیوز دیکھتے بھی ہیں تو صرف وظیفہ کے لئے وظیفہ دیکھا چلے گے وظیفے کرتے رہے پھر کہاں جی ہمارا کوئی مسئلہ ہی حل نہیں ہوتا دیکھئے اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق مقصود ہے اللہ سے تعلق بن جائے گا پھر لمبے لمبے وظائف کی ضرورت نہیں پڑے گی پھر یا اللہ اتنا بکارنے کی دیر ہے بتانا بھی نہیں پڑے گا کیا مسئلہ ہے اللہ سن لیں گے اللہ مسئلہ حل فرما دیں گے وہ صحابی ایک بندہ آیا چور تھا لٹیرہ تھا ڈاکو تھا اس نے لوٹنا چاہا ویرانے میں لے گیا کہا جی فلان شہر کو یہ راستہ شاڑ کٹ راستہ ہے ادھر سے چلتے ہیں میں بھی ساتھ آپ کے چلتا ہوں چلے گے دیکھا آگے کھوپڑیاں ہیں اور ہڈیاں ہیں کہنے لگا اب سب کچھ میرے حوالے کرو میں تجھے قتل کروں گا ان صحابی نے عرض کیا ان سے کہا آہ مجھے مارو نہیں میرا سارا سامان لے لو کہا نہیں نہیں تجھے ماروں گا ورنہ تُو سب کو بتائے گا تو کہا اچھا دو رکت نماز پڑھنے دے تو وہ ہسنے لگا کہنے لگا یہ سارے بھی یہی کہتے تھے ان سب نے بھی یہی کہا تھا کہ دو رکت پڑھ لینے دو تُو بھی پڑھ لے تُو کیا کر لے گا وہ صحابی دو نفل پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے مسلے پر اور سور فاتحہ کے بعد پڑھنا بھول گئے یاد نہ رہا وہ محسس سامین پھر جب اللہ رب العزت سے مانگا ہے اور اللہ رب العزت جب بیتاب آدمی کی بریشان حال آدمی کی دعا کو سنتے ہیں اور جب اس کی دعا قبول ہوئی وہ جب قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا انہوں نے کہا وہ اور آگے بڑھا انہوں نے کہا یا ارحم الراحمین پھر وہ آگے بڑھا اور وار کرنے ہی والا تھا انہوں نے پھر کہا یا ارحم الراحمین اسی وقت ایک گھوڑ سوار نمودار ہوا اور اس نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا اس کے ہاتھ میں تلوار تھی اسی وقت اس کا سر کٹ کے گرا اس کی پوری لاش میں آگ لگ گئی اور تھوڑی دیر بعد وہاں کچھ بھی نہیں تھا وہ جانے لگا انہوں نے پوچھا کون ہو کہ میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں جب تُو نے پہلی مرتبہ کہا یا ارحم الراحمین تو آسمان سارے کانپ اٹھے اور فرشتے سارے کہنے لگے یہ کس کی صدا ہے جب تُو نے دوسری دفعہ کہا یا ارحم الراحمین تو اللہ نے فرمایا کون ہے جو میرے اس بندے کی مدد کرے اور جب تُو نے تیسری مرتبہ کہا یا ارحم الراحمین تو میں تیرے سامنے تھا موازے سامنے اللہ رب العزد بندہ ایک مرتبہ یا اللہ بکارتا ہے اللہ ستر مرتبہ جواب دیتے ہیں لبی کی عابدی میرے بندے میں حاضر ہم اللہ سے تعلق توڑ کے بیٹھیں آزان ہوتی ہے ہمیں نماز کی پرواہ نہیں ہوتی جو نمازی ہیں ان کی نماز کی بھی حالت یہ ہے کہ وہ اللہ اکبر کرتے ہیں اس کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ سے پہلے انہیں کوئی ہوش نہیں ہوتا وہ کہاں ہیں ہمارے عزد فرماتے ہیں ہماری نماز کی مثال تو یوں ہے جیسے ایک جہاز پاکستان سے سعودی عرب کے لیے دبائی کے لیے فلائی کرتا ہے تو آدمی کو غنودگی کی کیفیت ہوتی ہے وہ نیند ہوتی ہے ہلکی سے جس میں بندے کو آگے پیچھے کا تھوڑا بہت دھیان بھی ہوتا ہے پتہ کوئی نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے اسی غنودگی کی حالت میں بندہ دبائی پہنچ گیا جیسے ہی جہاز کے طائر زمین پر لگتے ہیں اکنم اس کی جھٹکے سے آنکھ کھلتی ہے وہ حیران ہوتا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے ہم اکثر سفر میں دیکھتے ہیں ہماری آنکھ لگ جاتی ہے غنودگی کی کیفیت ہوتی ہے جیسے آنکھ کھلتی ہے تو ہم اپنی جگہ پر پہنچ چکے ہوتے ہیں تو یہی حال ہوتا ہے جیسے جھٹکہ لگتا ہے تو ہماری آنکھ کھلتی ہیں ہم کہتے ہیں یہ تو دبائی آ گیا اسی طرح ہماری نماز کی حالت ہے امام کہتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ ہمیں ہوش آ جاتا ہے ہم نماز میں ہیں موزد سامین اللہ رب العزت سے تعلق جھوڑنا پڑے گا اس کے بغیر ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے موزد سامین اللہ رب العزت سے تعلق ہوگا ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اللہ کا تعلق حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے چینج یور لائف کورس کیجئے میرے چینل کی ڈسکرپشن میں ہر ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس کا لنکھ دیا گیا ہے آپ اس لنکھ اوپن کیجئے تعارف کی سب سے پہلی ویڈیو ہے اس کو سن لیں آپ کو پتہ چل جائے گا اس کورس پر عمل کیسے کرنا ہے اور جب آپ اس کورس کو مکمل کریں گے اب اللہ کے ولی بن چکے ہوں گے اور اس کے متعلق میں ایک بات کہوں گا کہ مسروف سے مسروف اور گناہگار سے گناہگار ترین بندہ بھی اس کورس کو کر سکتا ہے دوسری بات عمال کو یقین کے ساتھ کریں جتنے بھی آپ وظائف کرتے ہیں ان کو یقین کے ساتھ کیا کریں کہ اللہ اس وظیفہ کی برکت سے منہ مسئلہ کو ضرور حل فرمائیں اس وظیفہ سے بے شک آپ کا مسئلہ حل نہ ہو پھر بھی اس عمل کی برکت سے بہت سی تکلیفیں بہت سی پریشانیاں آنے والی بہت سی مصیبتیں آپ سے ٹال دی جاتی ہیں لیکن ہمیں احساس تک نہیں ہوتا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ اللہ رب العزت کیسا کرم فرمارے ہوتے ہیں تو یقین کے ساتھ عمل کیا کریں ہمارا جو آج کا عمل ہے یہ افطاری سے قبل سورہ کوثر کا عمل ہے اور میں یہ پڑھ دیتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرِ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرِ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْطَرِ سورہ کوثر کو الفاظ کی درست ادائیگی کے ساتھ تجوید کے ساتھ مخارج سے ہی ادا کرتے ہوئے سورہ کوثر پڑھیں اور اس کی ترتیب میں آپ بتا دیتا ہوں اس سے پہلے شرائع سن لیجئے سب سے پہلی چیز عمل کی اجازت ہے جو صرف سبسکرائب کرنے والوں کو ہے یہ صرف وہ لوگ ہیں جن کو سبسکرائب کرنا آتا ہے وہ تو ضرور کریں اور جن کو پتہ ہی نہیں کیسے کرتے ہیں تو وہ ویسے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں اور اس کا بیسک مقصد بھی نئے لوگوں کو اس چینل کے ساتھ جوڑنا تاکہ ان کا اللہ رب العزت کے ساتھ تعالق جوڑ سکے دوسری بات کہ محسوس سے یام میں اس عمل کو نہیں کرنا اس کی ترتیب الگ ہے میں بتا دیتا ہوں محسوس سے یام میں کیا کرنا ہے اور تیسری بات یہ کہ وقت محسوس نہیں ہے آپ دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں لیکن افتاری کے وقت اور سہری کے وقت بندہ مومن کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے اس لیے میں یہ ارز کرتا ہوں کہ افتاری سے پہلے اس کو کر لیں ورنہ اگر نہ کر سکے مصروفیت کی وجہ سے تو آپ اور کسی وقت بھی کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ اثر کے فوری بعد اپنے کاموں کو سمیٹھ لیں اور جلدی افتاری تیار کر کے پانچ دیس منٹ کے لیے آپ دعا کے لیے بیٹھیں سارا دن روزہ رکھ کر افتاری کے وقت دعا نہ کرنے والے کی مثال ایسے ہے جیسے سارا دن بندہ مزدوری کرتا رہا ہو اور شام کو اجرت لینے کے وقت میں کہیں اور لگا رہے اپنی اجرت نہ لیں تو دعا ضرور کیا کریں عمل کی ترتیب بتاتا چلوں تین بار درود پاک پڑھ لیجئے ہاتھ اٹھا کر یہ عمل کرنا ہے اثر کی نماز کے بعد کر لیں تو وہ بھی افتاری سے قبل میں ہی آتا ہے اس سے بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا ہاتھ اٹھا کر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اس کے بعد سورہ کوسر کو آپ نے پڑھنا ہے چار مرتبہ الفاظ کی صحیح ادائیے الفاظ کی صحیح ادائیے چار مرتبہ پڑھئیے اور پھر اللہ رب العزت سے دعا کیجئے کہ اللہ آپ میرے سارے مسئلوں کو حل کر سکتے ہیں اللہ یہ افتار کا موقع ہے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ہے آپ ایک دعا ضرور قبول کرتے ہیں اللہ میری دعا کو قبول فرما لیجئے اور جو بچہیاں محسوس سیاب میں ہیں وہ صرف درود پاک صلی اللہ علیہ سیدنا محمد اس کو دس اس مرتبہ پڑھ کر دعا کرتی جائیں انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا اور محسوس سیاب کے بعد ایک دفعہ اس وظیفہ کو ضرور کیجئے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ آپ سب کی ساری جائز حاجات ضروریات کو پورا فرمائیں آپ جس مقصد کے لیے اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ